بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکسٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں سمی ابراہیم عمران ریاض خان کی گمشدگی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں آج ایک اہم سماعت ہوئی اور چیف جسٹس امیر بھٹی اس مقدمے کی سماعت کر رہے تھے انہوں نے آرڈر کیا ہے آئی جی پنجاب کو کہ عمران ریاض خان کو کل بارہ بجے ہر حالت میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے اس سے پہلے پولیس نے یہ بتایا تھا کہ عمران ریاض ان کے پاس نہیں ہے آج صبح جب سماعت ہوئی سب سے پہلے تو ڈی پیو سیال کورٹ وہاں پر پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ عمران ریاض خان ہمارے پاس نہیں ہے عمران ریاض خان کو ہم نے چھوڑ دیا تھا پچھلی دفعہ جب ہیرنگ تھی لاسٹ ہیرنگ میں وہ ویڈیو بھی دکھائی گئی تھی جس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ رات کو عمران ریاض خان صاحب کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں تو دو آدمی وہاں پر ان کو ملتے ہیں اور ایک ویگو ڈالا ہے جس میں وہ انہیں ساتھ بٹھا کے لے جاتے ہیں جو لوگ ان کو لے کے جاتے ہیں ان کے چہروں پر نکاب تھا اس لیے ان کو پورا نہیں شراخت کیا جا سکتا تو لیکن عدالت میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ جیل کے میں سے لوگوں کو رہا کرنے کا ایک ٹائم ہے اور جو عمران ریاض خان صاحب جیل سے نکلے وہ ٹائم وہ نہیں تھا تو اس لیے اس بات پر شک کا اظہار کیا گیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں پولیس والے کے انہیں پتہ نہیں ہیں عدالت میں موجود لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ پولیس چھپا رہی ہے ان کو بلکل پتہ ہے کیونکہ جس ٹائم پر رہائی کی گئی ہے وہ ٹائم اس وقت جیل کھلتی نہیں ہے تو لیکن ڈی پیو سیال کورٹ نے آج سو بھی آگے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس پر جو وہاں پر وکیل تھے عمران ریاض خان صاحب کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ سیکریٹری ڈیفینس کو بلالیں تو جسٹس صاحب نے کہا کہ سیکریٹری ڈیفینس کا اس معاملے سے کیا تعلق بنتا ہے کیونکہ چیف صاحب کے خیال میں سیکریٹری ڈیفینس کی عمران ریاض خان کی گمشدگی کے حوالے سے کوئی ایسا نیکسس نہیں جوڑا جا سکتا تھا پھر اس کے بعد جو عمران ریاض خان کے وکلہ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ سی ٹی ڈی جو کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا اس کے چیف کو بلائیں تو اس پر بھی چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو سی ٹی ڈی ہے وہ دہشتگردوں کو ڈیل کرتا ہے اور عمران ریاض خان کوئی دہشتگرد نہیں ہے ان کا معاملہ سی ٹی ڈی کے پاس کہاں جا سکتا ہے ایکسکیوز می وکلہ نے اس پر انسسٹ کیا تو اس پر عدالت نے وقفہ کیا اور کہا کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ پیشوں ایک گھنٹے کے اندر اندر جب ایک سوا گھنٹے کے ڈیرھ گھنٹے کے بعد سمات دوبارہ شروع ہوئی تو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں ہم دوسری ایجنسی سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کے ویراباؤٹس ہمیں معلوم ہو جائیں تو اس حوالے سے ہم آگاہی دے سکتے ہیں لیکن پنجاب پولیس کے پاس عمران ریاض خان نہیں ہے اس پر چیف جرسل صاحب نے کہا کہ آئی جی صاحب میں آپ کو انچارج بناتا ہوں آپ دوسری کوئی بھی جو ایجنسی ہے اس سے رابطہ کریں میری طرف سے ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں آپ ان سے پوچھیں اور کل یعنی جمعہ والے دن ہر حالت میں عمران ریاض خان کو لاہور ہائی کورٹ میں آپ پیش کریں اور بارہ ساڑھے بارہ بارہ کا انہوں نے ٹائم دیا جس پر ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ وہ پوری طرح کوشش کریں گے آج فیملی بھی عمران ریاض کی موجود تھی اور ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی concern بیان کیے گئے تو انہوں نے کہا جو عمران ریاض کے وکیل تھے کہ جو عمران ریاض خان کے والد ہیں ان کو بھی threats آ رہے ہیں ان کے بھی فیملی کے بہت زیادہ concern ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسے صاحب عمران ریاض کے والد کو سن لیں تو چیف جسے صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت آئی جی صاحب بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ان کے concern ہیں جو بھی ان کو حفاظتی کوئی اگر کوئی انہیں کوئی اہلکار درکار ہیں یا اور کسی طریقے سے ان کو جو کنسرن ہے اپنی سیفٹی کے آئی جی پنجاب سے کہا گیا کہ آپ انہیں دور کریں تو اس پر جو سیکریٹری ہیں کورٹ کے اس کے کمرے میں جو عمران ریاض خان صاحب ہیں ان کے والد اور آئی جی پنجاب کے بیچ ایک ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے کنسرن جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کی اور آئی جی صاحب نے کہا کہ وہ ان تمام جو کنسرن ہیں ان کا وہ اضالہ کریں گے اس سے پہلے عدالت میں ایک سین بھی ہوا عزر صدیق ایڈوکیٹ جو تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بڑا شدید اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ جی یہ عزر صدیق صاحب تو وکیل ہی نہیں ہے تو اس پر عزر صدیق صاحب جذباتی ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک فنڈمنٹل رائٹس کا معاملہ ہے پاکستان کا ایک نامی گرامی صحافی جو ہے وہ گمشدہ ہو گیا ہے تو وہ مسنگ ہے تو اس لیے اور یہاں پر کتنے وکیل بیٹھیں تو اس لیے یہ کہنا کہ میں اس کا وکیل نہیں ہوں تو میں بات نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے اس پر چیف جیسے صاحب نے کہا عزر صدیق صاحب سے کہ میں آپ کی آنے سے پہلے ہی میں جو اس سے پہلے ہی میڈوکیٹ جنرل صاحب سے یہ بات بالکل کر چکا ہوں کہ یہ ایک بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے ایک صحافی جو ہے وہ اس کو وہ مسنگ ہے تو اس لیے اس میں بولنے کی اجازت ہے تو انہوں نے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں جو وہ بات کرنا چاہ رہے تھے چیف جیسے صاحب نے ان کو اس پر خاموش کرا دیا اب صحافیوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور یہ مقبول جان جو ہیں وہ تو گھر آ چکے ہیں افتاب اقبال کو اٹھایا گیا تھا وہ بھی ان کو بھی وہ پبلک مینٹیننس آرڈر کے تحت ان کو بھی عدالت نے کل ادم قرار دے دی تھی ان کی نظر بندی اور ان کو بھی رہا کر دیا گیا تھا لیکن اب عمران ریاض کے حوالے سے کل دیکھنا ہے کہ بارہ ساڑھے بارہ بجے ٹائم دیا گیا ہے آئی جی صاحب نے وعدہ بھی کیا ہے دوسری جنسیوں سے بھی بات کریں گے کہ عمران ریاض خان کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے صحافی بھی بہت بڑی وہاں پر تعداد میں موجود تھے ان کی اہلیہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا بڑا ایک جذباتی اور ایک بڑا ٹچنگ ہے کہ کس طرح وہ اپنے شہر کی سلامتی کے لیے پریشان ہے پھر ان کے عمران ریاض کے بھائی کی بھی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں تھورٹیز سے تو ماضی میں بھی لوگ اس طرح مسنگ ہوئے ہیں آمر سعید ران وہ مسنگ ہو گئے تھے جو ایڈوائزر تھے چیف منسٹر پنجاب چوزی پرویزل آئی کے تو امیر خان بھٹی جو ہیں جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ بھی ہو گئے تھے مسنگ پھر ان کی گرفتاری بعد میں ڈالی گئی تھی حضر مشوانی کے ساتھ بھی ایسے ہوا تو یہ جو لوگ تھے یہ عدالتی حکامات کے ذریعے نہیں لیکن چند دن گزارنے کے بعد گمشدگی میں یہ لوگ واپس آئے اور واپس آنے کے بعد انہوں نے بالکل کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا تو آج بھی جو میری وہاں پر بات ہوئی ہے لوگوں سے لاہور میں جو صحافی ہیں جو وکیل ہیں ان کا یہ ایک اسیسمنٹ ہے کہ ابھی کیونکہ چار پائیں دن ہوئے ہیں اس طرح انہیں گم ہوئے یا غائب ہوئے تو اگلے دو تین دنوں میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ واپس آجیں اور اب اس میں بھی ایک ٹیکنیکل کیچ ہے کہ کل کیونکہ جمعہ ہے اگر جمعہ کو آئی جی صاحب نہیں آسکتے یا وہ امران ریاض کو پیش نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو پھر آگے ہفتہ اتوار دو دن چھٹی آ جاتی ہے تو اور وہ پھر منڈے تک بات چلی جائے گی تو ٹیکنیکلی وہ چار پائیں دن ہیں وہ دیکھ بھال بھی کر سکتے ہیں اور پھر ماضی کا اگر ہم تجربہ سامنے رکھیں تو جو لوگ سات آٹھ دن کے بعد آ بھی جاتے ہیں تو ہفتہ اتوار سنوار کو وہ دن بھی پورے ہو جائیں گے تو امید کی جاری ہے کہ وہ واپس بخیریت آ جائیں گے یہ امران ریاض کے بارے میں اپ ڈیٹ تھی مجھے پتا ہے کہ آپ بھی کنسرن ہے پورا پاکستان کنسرن ہے اور لوگوں کی خواہش بھی ہے دعا بھی ہے اپیل بھی ہے کہ اگر وہ کسی کی کسٹڈی میں ہے تو آپ انہیں رہا کر دیں اور وہ اپنے گھر خیر خریت سے آ جائیں اگلے بلٹن تک اگلی خبروں تک ہمیں اجازے دیجئے جلد حضر ہوں گے اللہ نکمان